قرآن مجید میں اللہ نے پروایا سبر کرنے والوں کو قیامت کے دن بے حساب پڑھا بیا جائے اللہ اکبر ان کا عدل بے حساب پڑھا بیا جائے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اب یہیں بیاد رکھیں کہ صبر کی تین قسمیں ہیں عبادتوں پر صبر کرنا گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا دنیا کی مشکلات پر صبر کرنا عبادتوں کی صبر پہ سب سے بازے مثال مجھے فدر کی نماز آتی ہے مثال میں جب میں غور کرتا ہوں فدر کی نماز ایک بہت آسان سی مثال ہے رنڈی کا وہ سمیں ہم اوراں نرم و گرم بستر میں سوئے رہتے ہیں اذان کی آواز آتی ہے نماز نیت سے بہتر ہے اور ایسے میں عبادت پہ صبر جب آدمی کرے گا تو کیا کرے گا بستر کو چھوڑ دے گا لحاب کو چھوڑ دے گا نرم و گرم کمرے سے نکل کر لائے گا پہنے پانے سے حصل کرے گا وضو کرے گا اور وضو حصل کر کے کہاں دائے گا اللہ کی عبادت کے محصر میں چکا جائے گا یہ بہت آسان سی مثال ہے ہم اوراں چاہتے ہیں کہ اپنے صبر کا انتہان اور آزمائش کریں اپنے صبر کا جائدہ نہیں تو ہمیں اپنی فدر کی نماز پر گوھر کر لینا چاہیے کہ ہم عبادتوں میں صبر کر رہے کی نہیں کر رہے فدر کی نماز پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے جماعت کے ساتھ تقبیر اولا کے ساتھ کانٹینو اس جماعت کے پابندی کرنا یہ انہی لوگوں کے نصیب میں آتی ہے جو عبادتوں پر صبر کرتے ہیں گناہوں پر صبر کرنا بہت سارے گناہ اسے ہیں جو لذت پارے گناہ ہوتے ہیں آدمی سوچتا ہے ایک یہ گناہ کریں گے تو بڑا مزہ ملے گا بڑی لذت ملے گی ایسے موقع پر نفس کو کچل دینا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا یہ گناہوں پر صبر ہے یعنی گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا یہ سوچ لینا کہ یہ جو نزلست اور یہ جو مزہ ہم گناہ کر کے حاصل کرنے جا رہے ہیں اس مزے کے بدلے میں مرنے کے بعد قبر میں ہمیں عذاب سے دوچارانا پڑے گا جہانم کی عذاب سے دوچارانا پڑے گا قیامت کیلئے اللہ تعالی جہانم کی آگ میں ڈال دے گا اللہ عبرت آدمی گناہوں سے کیا کرتا ہے بچ جاتا ہے تو گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا یہ بھی ہر بندے کو اس کی توفیق نہیں ہوتی اللہ ہم سب کو اس کی توفیق داتا اور دیسری قسم ہے دنیا کی تکلیفوں میں مصیبتوں میں صبر کرنا بیماری آئی تو صبر کریں تندستی ہوگئی تو صبر کریں کوئی حادثہ ہوگیا تو صبر کریں اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے مومن کو اس دنیا کے اندر جو بھی تکلیف جو بھی غم جو بھی رنج اور پریشانی لائک ہوتی ہے اللہ تعالی اس کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے حد تشکر احشان ہوا یہاں تک کی ایک بندے مومن کے پیر میں آلکھ گانٹا بھی چھپ جائے نا اس پہ بھی سبر کریں تو اس گانٹا چھپنے کے بدلے میں بھی اللہ تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالی